بسم اللہ الرحمن الرحیم وہاں پہ ایک کیس کی سماعت ہو رہی تھی اس کو میں نے پوری سماعت کے دوران میں وہاں پہ موجود رہا بڑی دلچسپ صورتحال تھی وہاں پہ ایک ملزم کو پیش کیا گیا تھا اور اس کا نام منور حسین بتایا گیا تو پراسی کیوٹر اس کیس کے وارث علی جنجوہ صاحب تھے جبکہ جو ملزم کے وکیل تھے جو وہاں پہ پیش ہوئے ان کا نام محمد نباز تھا تو دلچسپ صورتحال یہ تھی کہ پراسی کیوٹر کی طرف سے یہ کہا گیا کہ ملزم واربڈا کا میٹر ریڈر ہے لیکن اس کے احساسیں بہت زیادہ ہیں ایک کھاندان کی زمین بھی ہوگی ان کی وائی بھی نوکری کرتی ہے اور خود یہ میٹر ریڈر ہیں والد کی زمین ہے بھائیوں کی بھی تنخواہیں لگی ہوئی ہیں نوکری کرتے ہیں لیکن اس سب کو جمع کر لیا جائے پھر بھی جو انہوں نے جہادات خریدی ہے وہ اس کا کوئی موازنہ نہیں بنتا وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے دو گھر فیصل آباد میں بنائے ہوئے ہیں ستر کنال زمین ایک لی ہے نوے کنال زمین ایک لی ہے دو ہزار تیرہ میں جو بینک میں ان کے پیسے جمع ہوئے کہاں سے آئے یہ کچھ نہیں پتا ایک روڈ نوے لاکھ ایک ہیں اور ایک روڈ چالیس لاکھ ایک ہیں ان کی بھی کوئی جسٹیفکیشن نہیں دے سکے دو گھر فیصل آباد میں ہیں جبکہ ہمی پور میں ان کی برف کا کارکانہ ہے آئیس فیکٹری ہے رہنے والی یہ بھوانہ زلہ چنیوٹ کے ہیں تو وہاں پہ ان کی جو جائداد ہے جو زمین ہے قطعی طور پہ مباظنہ نہیں بنتا جو اس کی ساری آمدن جمع کر لی جائے اور اخراجات نکال دی جائے اخراجات نہ بھی نکالے جائیں پھر بھی جو ان کی جائدادیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں لینکرن ان کی تنخواہیں کام ہیں تو ان کی طرف سے یہ بھی کہا گیا پرسیکیوٹر یوں لگتا تھا کہ پوری تیاری کر کے آئے ہیں ایک ایک صفحے پر جا کر بتا رہے تھے جائے صاحب کو اور جائے صاحب بھی بڑے اور سے سارے کیس کو سن رہے تھے اس دوران انہوں نے یہ بھی کہا وارث علی جنجوہ صاحب نے کہ یہ جو میں ایفیکٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جو انہوں نے کوئی جائداد ان کے اپنے نام پہ ہے منور حسین کے کوچھ ان کی اہلیہ کے نام پہ ہے کوچھ ان کی والدہ کے نام پہ زیادہ جائداد ہے اور انہوں نے انکار نہیں کیا کہ یہ میری پراپٹی نہیں ہے اور میں نے اپنے رشتہ داروں کے نام پہ کروائی ہوئی ہے اس موقع پر جو ان کے ساتھ کڑے ہوئے تھے وکیل تھے ملزم کے محمد نواز ان کی طرف سے کہا گیا کہ ایسا میرے کلائنٹ کی طرف سے اعتراف نہیں کیا گیا یہ غلط ہے بس پوری سماعت کے دوران وہ وکیل صاحب صرف اتنا ہی بولے اس کے بعد پراسکیٹو نے سارا معاملہ نمٹاتے ہوئے آخر میں یہ کہا کہ جناب ہم نے اپنا کیس ثابت کر دیا ہے ملزم کو قرار واقعی سزا دی جائے مجھے جنگنا تھا کہ شاید یہ اس طرف سے آخری آرگومنٹ ہو آخری جو انہوں نے دلائل دینے سے دینے تھے دے دیئے یہ طرف سے کیس ثابت کرنا تھا کر دیا اگلی سماعت پر ملزم کے وکیل کی طرف سے بیعث کی جائے گی اور پھر فیصلہ ہو جائے گا یہ مجھے وہاں پہ میں نے observe کیا ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو لیکن میں نے ایسا جانا کہ ایسا ہو سکتا ہے اس کے بعد جائے صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ اس کیس کی سماعت کل تک رکھ لیتے ہیں تو حکیل صاحب نے کہا کہ جو میرے سینئر ہیں وہ آویلیبل نہیں ہیں تو پچیس کے بعد سماعت رکھی جائے جائے صاحب نے کہا کہ نہیں اتنی دیرام اتنی تاخیر نہیں کر سکتے تو انہوں نے کہا کہ مجھے پھر مشورہ کر لینے دیجئے اس کے بعد محمد واز ایڈوکیٹر باہر گئے اور تھوڑی دیر میں آ کر بتایا کہ ٹھیک ہے تیس طریق رکھ لیجئے تو یہ سماعت تیس نومبر تک ملتوی کر دی گئی اور تیس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوگا سماعت ختم ہوئی ملزم باہر آ گئے ان کا وکیل باہر آ گیا اور ان کے ساتھ میں بھی باہر آ گیا یہاں پہ جو بھی وکیل آتے ہیں وہ ہائی کورٹس میں بھی پریکٹس کرتے ہیں اور جگہ پر بھی پریکٹس کرتے ہوں گے تو ان کو سپیشل یہاں پہ ان عدالتوں میں آنا پڑتا ہے جو اندر انہیں شہر سے کافی دور براہی ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ لیسٹری سے کافی دور بنائی گئی ہیں وہ چلے گئے اس کے ساتھ ہی میں نے ان کو دیکھتے ہوئے منور حسین کو دیکھتے ہوئے میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی میں نے ان سے پوچھا کہ آپ پر کیا کیس ہے انہوں نے پہلے تو بات کرنے سے گریز کیا پھر میں نے کہا کہ اپنا میں نے تعرف کروا دیا تھا میں نے کہا کہ آپ بے فکروں کے بات کریں جس طرح سے آپ بات کریں گے اس طرح سے ہی میں کوشش کروں گا کہ رپورٹ کی جائے انہوں نے کہا کہ میں سرکاری ملازم ہوں پولیس میں ملازم ہوں جبکہ وہاں پہ پراسی کیڈر کی طرف سے کہا گیا تھا یہ میٹر لیڈر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ میرا بھائی میٹر لیڈر ہے میرے بھائیوں کے ساتھ کچھ لوگوں کے اختلافات تھے دشمنی کچھ لوگوں کے اختلافات تھے انہوں نے اس وجہ سے مجھے ٹارکٹ کر لیا میری ڈیڑھ مربع میرے والدین کی زمین ہے ہماری اچھی خاصی کاشتکاری ہے تو وہاں سے ہمیں کافی آمدن ہوتی ہے یہ جو بھی میں نے جائداد بنائی ہے جو بھی میں نے زمین خریدی ہے تو ہماری جو زمینوں کی آمدن ہے اس سے میں نے خریدی ہے ان لوگوں کی طرف سے آگے لگا لیا گیا جو میرے بھائی کے دشمن تھے میرے بھائی کے مخالف تھے بس اتنی سی بات ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں کیونکہ بے گناہ ہوں میں نے کوئی کرپشن نہیں کی کسی قسم کا کوئی فراد نہیں کیا کسی قسم کی غلط اکمائی نہیں کی انہوں نے کہا کہ میں انشاءاللہ تعالی بری ہو جاؤں گا آخر میں میں آپ کے سامنے ایک انتہائی زیادہ دلچسپ بات رکھتا ہوں وکیل کی طرف سے کہا گیا تھا جو ان کا وکیل تھا ملزم کا وکیل تھا ان کی طرف سے جاج کی صاحب نے یہ کہا گیا تھا کہ میرے جو سینئر ہیں وہ مصروف ہیں وکیل صاحب نے پچیس عمر کے بعد کی تاریخ مانگی تھی لیکن جاج صاحب نے جب کہا تھا کہ پچیس تاریخ سے پہلے پہلے سماعت کریں گے تو ان کی طرف سے پھر جو کہا گیا کہ میں بات کالوں تو بات انہوں نے کہ سکھی میں یہاں پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دلچسپ بات ہے کہ وہ وکیل جنہوں نے جو پچیس تاریخ تک مصروف ہیں پچیس سے پہلے نہیں آ سکتے تھے اور پھر انہوں نے میں آمادگی ظاہر کر دی کہ وہ تیس کو آ جائیں گے اور اس کے مطابق تیس تاریخ مکرک کی گئی وہ وکیل صاحب ان کا نام ہے امجد پرویز یہ وہی وکیل ہیں جو میاں محمد نواز شریف مریو نواز شریف کے کیسوں میں لاہور میں بھی پیش ہوتے ہیں ہائی کورٹ میں بھی پیش ہوتے ہیں اور سپریم کورٹ میں بھی پیش ہوتے ہیں کوشش کریں گے کہ پیر والے دن کوئی اور دلسپ کے صاحب کے سامنے پیش کریں اس کے ساتھ ہی اجازت دیجئے فی امان اللہ